وہ ناجہ نے کب سے بیٹھی شمس کا انتظار کھری تھی کہ نا ملوم کب اس کی آنکھ لگ گئی لیکن کچھ دیر بعد روازے پر ہونے والی مدھم دستک کو سن کر حکمہ فوراں سے بیشتر ہر بڑھا کر کھڑی ہوئی ایک ہی پوزیشن میں کافی دیر سے بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کو جسم کا عارق حصے میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا حکمہ دروازہ کھولی ہے میں شمس باہر کھڑے شمس نے پینوں کی ہاتھ سن کر دھیمی عواص میں کہا وہ ہینڈر کی نظروں سے بچ بچا کر اسے اپنے ایک دوست سے اس کے لئے سیاہ سکاف مغوا لیا تھا اس کی بات سن کر حکمہ نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا مگر خود وہ دوازے کی یوٹ میں کھڑی ہو گئی شمس نے اندر آ کر بغیر اس کی جانب دیکھے سکاف حکمہ کی جانب بڑھایا جس کے ہاتھ سے لے کر حکمہ نے فوراں اپنے چہرے کے گد اچھے سے لپیٹ لیا تھا شمس پلیس میری سرحاب سے بات کروا دو اور بھائی بھائی کو کچھ نہ بتانا اس متعلق پلیس بھابی کو بھی اور نہ ہی فریشتے کو وہ سب بہت پریشان ہو جائیں گے حکمہ نے اس کے اندر آتے ہی دروازہ بند کرتے ہوئے دھیمی عواص میں کہا وہ برائے راستہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی کیونکہ چہرے پر بنے اس ٹیٹو کو دیکھ وہ ہر بار خوفزدہ ہو جاتی آپ اس بات کی ٹینشن نہ لے میں نہیں بتاؤں گا کسی کو بھی کچھ لیکن میں آپ کی بات سرحاب سے نہیں کروا سکتا یہاں پر جیمبرز لگے ہوئے ہیں یقین اندر ہینڈرکس سب کے نمبرز بھی ٹریس کروا رہا ہوگا اس نے اتنا بڑا پلین بنایا اتنی آسانی سے نہیں نکلوا سکتا میں آپ کو شمس نے لپ کترتے ہوئے پریشانی سے کہا وہ سخت اس طرح آپ کا اشکار لگ رہا تھا اس وقت مجھے یہاں لے کر آئے ہی کیوں ہیں مقصد کیا ہے ان کا اور تم یہاں کیا کرے شمس پھپو کتنی پریشان ہو جائے گی یہ سب جان کر حکمہ نے اس سے سوال کیا جس کو سن کر وہ زخمی سا مسکر آیا اب کیا بتا تھا وہ اس کو کہ جس پھپو کی وہ بات کر رہی ہے انہوں نے خود بیٹے کو زیادہ کمانے کے لیے باہر ملک بھیجنے پر زور دیا تھا منہ خود اس کو ابو ایسا ہرگز نہ چاہتے تھے مقصد آپ کو یہاں لانے کا اچھا نہیں ہے لیکن میں اس مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا آپ بے فکر رہے ہیں میں ہینڈرک کا ہیڈ سکیورٹی گارڈ ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ ملک دشمن اناثر سے ملا ہوا ہے اور نہ کبھی بھی اس کی سکیورٹی پر معمور نہ ہوتا شمس مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا ہاتھ شہد رنگ آنکھوں اور بالوں میں فسائے اس سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ مہویس سوچ بھی تھا تم یہاں پڑھنے آئے تھے شمس یہ سب کیا ہے کیا بات کر رہے ہو تم اور ملک دشمن اناثر یعنی کے بلیک وارٹر انہوں نے اخواہ کیا ہے مجھے حکمہ کو چانک جیسے یاد آیا اس دن والے سرحاب سے کی ہوئی بات جی لیکن آپ کو کیسے پتا اس کے بارے میں شمس نے مڑ کر اس کے جار میں دیکھتے ہوئے سوال کیا سرحاب نے بتایا تھا مجھے اس کو چھوڑا تو مجھے یہ بتا تم آئے کیوں ہوں یہاں پر یہ سب کر رہے ہو تم میرے بھائی تم ایسے تو نہ تھے حکمہ اس کے لئے بھی سخت پریشان تھی اپنی نیچر کی این مطابق پاکستان میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کومبینٹ سیکیورٹی جنسی سے ٹریننگ لینے کے بعد جہاں جوب کر رہا تھا تقریباً دو سال سے وہاں کے ہیٹ نے مجھے آفر کی تھی یہاں سیان ڈیاغوں میں ان کے دوست کی جنسی کے لئے کام کرنے کی میں نے امی کو بتایا اس بارے میں تو آپ کو امی کا تو معلوم ہی ہوگا ہمیشہ کی طرح بہتر سے بہترین کی خواہش میں امی نے مجھے یہاں آنے کا کہہ دیا بابا کی طبیعت بھی کچھ ناساس رہتی تھی ان دنوں تو مجھے بھی مجبوراً دو مہینوں قبل یہاں آنا پڑا اب یہاں یہ سب ہو جائے گا میرے علم میں نہ تھا شمس نے بات کے اخصام پر لفظ سختی سے بھیج لئے تم اب کیسے باہر نکلو گے اس دلدل سے ہم شمس یہ کیا کیا تم نے حکمہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹ پر بیٹ کی دماغ گھوم رہا تھا اس کی بات سننے کے بعد اب بھی مجھے سب کی فکر نہیں ہے فکر مجھے آپ کی ہے میں آپ کو کیسے نکالوں یہاں سے بہت زیادہ الٹ ہے نیجے سیکیورٹی سرحاب کوئی سب کے بارے میں انفارم کرنے کے لئے مجھے اس ویر ہوس کے ہاتھے سے نکلا ہوگا مگر آپ کو یہاں اکیلے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا ہوں میں اس بڑے کی فطر سے باہ خوبی واقف ہوں شمس نے دانت پیس کرکا اس کی سیکیورٹی پا مامور تھا وہ آئے دن ہینڈر کے ساتھ آنے والی لڑکیوں کو دیکھتا رہتا تھا وہ تم میری فکر نہیں کرو میں دروازہ نہیں کھولوں گی کسی کے لئے بھی تم بس جاؤ یہاں سے جلد جلد بس رابطہ کرو سرحاب سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں گے اس وقت حکمہ نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا شمس نے محس سر اس بات میں ہلا دیا ابھی تو رات ہو رہی ہے فجر کے وقت نکلوں گا جب یہ سو جائے گا ابھی میں چلتا ہوں اور ہاں یہ کھالیں کافی دیر سے بھوکی ہیں آپ شمس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے پروٹین بار نکال کر حکمہ کی جانب بڑھائی جو اس نے اپنے ہاتھ میں تھام لی شمس بس مدہ یہاں سے نکال دو کچھ بھی کر کے مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے شمس یہ دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا اس کی بات سن کر حکمہ کی جانب پلٹا حکمہ کی پہلے سے جو مترنم آنکھیں آنسوں سے لبالب تھی کل تک آپ یہاں سے نکل جائیں گی یہ میرا وعدہ ہے آپ سے دروازہ بند کر لیں آپ اس کے باہر نکلتے حکمہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا کم از کم سکاف تو مل گیا تھا سر ڈھاپنے کے لیے اب تک کے لیے بہت تھا سرحاب فردان فیاس سرحاب کے پینٹ ہوس میں مجود پوری رات گزار کر ہینڈرک اور اس کے قریبی ساتھیوں کے نام پر ریجسٹر سیانڈیاگو میں تقریباً دس پروپرٹیز نکال لی تھی جن میں سے پانچ کی تلاش کے لیے فردان جا رہا تھا باقی پانچ کے لیے سرحاب اور فیاس فیاس مہرین کو مراد منچن چھوڑنے کے بعد یہاں چلا آیا تھا اب وہ سرحاب کے ہمراہ تلاش پر نکل گیا تھا فردان وہاں لگ اپنے کام میں مصروف تھا چار ویرہوس اور ایک گھر کی چھان بھی نوک کر چکا تھا جہاں سے کوئی خاطر خواہ ثبوت نہ حاصل ہو سکا سرحاب کی کول آئی تو وہاں بھی یہی حال تھا فردان سٹیرنگ ویل پر ہاتھ رکے کچھ سوچنے لگا چانک اس کے ذہن میں شمس آیا چہرے پر ٹیٹو اور اس کے پاس گن بھی تھی شمس سے رابطہ کرنے کا سوچا اس نے اس وقت بھی کچھ مشکوک لگا تھا اس کو اس سے ملاقات جگیناً فائدہ مان ثابت ہوتی ان کے لیے فردان اس کے بارے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ فرشتے کا قزن ہے اس کے علاوہ پورا نام بھی معلوم نہیں تھا اس کو اگر یونیورسٹری سے پتا کرواتا تو بلا وجہ وقت سایا ہوتا باقی طریقے بھی تھے مگر لمبے سو اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی فرشتے سے مل کر شمس کا نمبر حاصل کر لے گا اور اسی مہانے دید کی طلب بھی بھج جاتی صبح صویری کے وقت تھا جب وہ حرون ساکب کے گھر پہنچا اس کی تائنات کیے گئے اہلکار اب بھی عام کپڑوں میں ملبوس پورے لاکے میں پھیلے ہوئے تھے گھر کی عدد جانتی نظریں ڈال کر اس نے بیل بچائی چاروں سو سب نورمل تھا اندر سے تیز قدموں کی چاپ کے بعد اس کی جنجلہ ہٹ بھری اونچی واز آئی فردان کے لبوں کو مسکرہ ہر نے چھوا تھا اس کی واز سن کر وہ دو دن بعد بے فکری سے مسکر آیا تھا فرشتے نے بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا صبح کی سپیر وہ فردان کو اپنے سامنے دیکھ کر لمحوں کے لئے ٹھڑکی پھر انجان بنتے اس کو اندر آنے کا راستہ دیا فردان کی جانچتی نیلی آنکھیں مسلسل اس کے چہرے کے نکوش کا جائسہ لے رہی تھی جس سے اس کو اس بات کا وازیہ دراک ہو گیا کہ فرشتے کی طبیعت ٹھیک نہیں اس کی رنگل زردی مائل آنکھوں کے کنارے سوجے ہوئے تھے جیسے کافی دیر تک روتی رہی ہو یا سوئی نہ ہو فردان کے دل کو کچھ ہوا تھا یہ دیکھ کر مگر وہنوز ٹھیٹ بنا رہا کیونکہ نرازگی جو غالب تھی اب بھی مجھے تم سے بات کرنی ہے فردان نے اس کی وجود کو نظروں کے حساب میں لیتے ہوئے کہا فرشتے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی کیونکہ اگر دیکھتی تو ایک بار پھر آنسو مڑ آتے ان کی آنکھوں میں کہیے فرشتے نے سپارٹ انداز میں کہا فردان نے ایک نظر اس کی موتر ہوتی رنگت کو دیکھا اس کا ہاتھ آمتے سیڈیو کی جانب بڑھا یعنی اوپر چلو کمرے میں ہمیشہ کی طرح اس نے فرشتے کی ایک ناسونی اور ارے ارے کرتی رہی اور فردان اس کو اپنے ساتھ فرشتے کے کمرے میں لے آیا جہاں اس نے فرشتے کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے لاک کیا فرشتے نے تیوریوں جڑھا کر پہلے دروازے کو پھر دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے شخص کو دیکھا جسی انہیں پر ہاتھ باندے کھڑا بڑی فرسس اس کو دیکھ رہا تھا جیسے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام اور ہوئی نہ کیا ہے یہ سب فرشتے نے اپنی آواز پر قابو رکھتے ہوئے قدر بے روی سے سوال کیا کیا ہے تم سے بات کرنی تھی تنہائی میں اس میں اتنی انہونی کونسی بات ہے وہ جو دو دن سے اس کے رویے پر آنسو بہاری تھی آج وہ شخص اس کے سامنے بلکل فٹ فارڈ کھڑا اس سے ایسے مخاطبت ہے جیسے گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو فردان کی انداز ہر بار اس کا دل زخمی کر دیتے انہونی آپ ہے ہم فردان مصطفیٰ آپ ایک انہونی ہے جو مجھ پر بیٹ رہی ہے فرشتے نے با مشکل اپنے آنسوں کا گلہ گھونٹا کیونکہ اس کے سامنے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہ تھا بارحال کہیے کیا بات ہے اس نے گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا فردان کو زندگی میں پہلی بار اس کا رویہ تشویش میں مبتلا کر رہا تھا فردان نے دروازے سے ہٹے اس کی جانب پیش قدمی کی فرشتے جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی البتہ چہرہ واپس فردان کی طرف موڑ لیا why should not I سوال پر سوال کیا گیا تھا سنہری آنکھیں سر تاثرات خود میں سموئے فردان کے بدلتے چہرے کے تاثرات کا با خوبی جائزہ لے رہی تھی you made me feel every time that I am nothing to you you treat me like a hell like I am a toy or something that you play with and whenever you fed up of playing with me you just throw me away like a useless stuff every freaking time I am done with this game فردان مصطفیٰ I am done with you فرشتے کا لہجہ حد درجہ طلق تال فاز لبو لہجے سے کہی گناہ زیادہ ذریع لے اس کی باتوں نے فردان کی سفید رنگت میں سرخی گھول دی آنکھیں میجھتے اس نے خود پر کابو کیا اس وقت اس کے پاس وقت نہ تھا کہ وہ اپنے پچھلے کیے کے عمل کے کھڑے ہو کر یہاں صفائیاں پیش کرتا مجھے تم سے کوئی فالسو بات نہیں کرنی اس وقت فرشتے فردان اپنی کزن شمس کا نمبر دو مجھے یہ میں تم سے موبائل پر بھی لے سکتا تھا پر سوچے ایک نظر تمہیں دیکھ بھی آؤں خود پر کابو رکھتے اس نے سرسی انداز میں ایسے کہا جیسے فرشتے نے محبت برے الکباس سے اس کو نوازہ ہو نام کیا کہ اپنا نام لگا کر گویا باور کروایا گیا تھا کہ دماغ میں جو گند پکر آئے نا اسے خود کو باس رکھو کیوں؟ اس کا نمبر کیا کریں گے آپ؟ فرشتے نے اس کی تمام باتوں کو نظر انداز کرتے محض ایک ہی بات پر غور کیا کال کر کے پوچھوں گا کہ کس نویت کا رشتہ تھا رکھ سار کو دیکھ کر دل چاہا تھا کہ اب لب رکھ دے مگر اپنے ارادوں سے اس نے خود کو باز رکھا آپ؟ آپ اب شک بھی کریں گے مجھ پر؟ فرشتے کی لہجے میں افسوس، دکھ اور شکوا تھا فردان نے نرمی سے مسکراتے ہو اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا فرشتے کی پلکی اس کی پرحدت لمس پر لرز گئی فردان اپنی انگلیاں اس کے کان کی نیچے رکھتے اپنے انگوٹھوے کو فرشتے کے رکھ سار پر سلھایا ہر بار کی طرح اس بار بھی اس شخص کے لمس کی تصیر فرشتے کو پگھلا رہی تھی نہیں فردان نے فرشتے کے چہرے پر چھک کر سرگوشی میں مدھم آواز میں کھا اس کی دہکتی سانسے فرشتے کی بے ترتیبی مہکتی سانسوں میں الجھنے لگی تھی فرشتے فوراں آنکھیں کھولتی چند قدم پیچھے ہوئی اس سے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فرشتے کو دیکھا میں بھیج دیتی ہوں آپ کو اس کا نمبر آپ تو سلی کر سکتے اس سے بات کر کے میرے اور اس کے درمیان تعلقات کی نویت بھی جان لیجئے گا مگر جہاں تک مجھے یاد ہے آپ تو ان تعلقات کی نویت جاننے سے پہلے امار اس رشتے کو لے کر پشتا آ رہے تھے نہیں فرشتے نے اپنا لہجہ بدل کر تنزیہ انداز میں اس سے سوال کیا فردان نے مٹھیاں بھیج کر خود برقابو کیا ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ دو لگار کو اس کا دماغ درست کر دے ماں نے ایسی تربیت کی ہوتی تو اب تک ایک آت تو لگا ہی چکا ہوتا کب سے اس کو اس کی بکواس مو بند کر کے سن رہا تھا وہ نمبر بھیج دینا تمہاری فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس ابھی کی ابھی نمبر بھیجو میں جب تک گاڑی میں بیٹھوں گا مجھے نمبر چاہیے اپنے موبائل میں فردان یہ کہتا آگے بڑھا اور فرشتے کی گالوں کو سختی سے ہاتھ میں دبوشتے اس نے فرشتے کا چہرہ اونچا کیا اگلی لمحے وہ اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ اس کے غلابی ہونٹوں پر چھکتا اس کی مہکتی سانسے خود میں انڈیل رہا تھا ہر بار کی طرح اس نے فرشتے کو کچھ سمجھنے کی مولد نہ دی تھی دو دن سے جو تشنگی تھی اس کو مٹا کر وہ اگلی پل فرشتے کو نرمی سے خود سے ازاد کرتا اسے دور ہوا چند لمحے بلانہ انداز میں اس کی لرزتی پلکیں اور کامتے ہوت دیکھتا رہا پھر وہاں سے ہٹ گیا فرشتے جو ہر گئی سب کیلئے تیار نہ تھی اس کی پرتپش لمس پرفیوم کی مقصود کھشبو کے دور ہو جانے پر آنکھیں پٹ سے کھولتی جیسے اس کو دیکھنے کے لیے نظریں اس کے طاقب میں دھڑائیں تو وہ سامنے کہیں نہ تھا اچانک کھڑکی کھلنے اور صد ہوا کمرے میں داخل ہوتی محسوس کر کے جو ہی اس نے گردہ موڑی تو کھڑکی پر لگی گریلز پھلانگ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں اب فرشتے ہیرسے اس کو دیکھتی دھوڑ کر اس کے نزدیک آئی لیکن اس سے پہلے وہ نیچے ادھر چکا تھا فرشتے نے ذرا آگے ہو کر نیچے جھکتے دیکھا تو وہ گردہ اٹھائے مسکرا کر فلائنگ کیس اس کے جانب اچھالت ہوئے مسکرا کر اپنا کوٹ جھاڑتے وہاں سے نکل گیا عدیب انسان ہے آیا دروازے سے گیا کھڑکی سے اس کے دماغ میں یقینن کوئی پرابلم ہے فرشتے ہیں کھڑکی بند کرتے اس پر پردہ برابر کر کے خود کلامی کے ساتھ ہی بیٹ پر پڑا اپنا موبائل فون اٹھا کر اس کو شمس کا نمبر بھیجا جواب ایک منٹ کے بعد مصول ہوا تھا جس کو پڑھ کر فرشتے کا دل چاہا کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو جس کھڑکی سے ابھی وہ نکل ہے وہاں سے دھکا دے دیتی وہ اس کو وہ نا امید ہوتا ان پانچوں ویئر ہوس کا چپا چپا چھان آیا تھا مگر تلاش بیکار ہی گئی فیاس کو گھر بھیجنے کے بعد ابھی وہ سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دھڑا رہا تھا کہ اس کا فون بچنے لگا جس نے سرحاب کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا اس نے ایک نظر کار کی ایل ایڈی کو دیکھا جس پر انجان نمبر چھمک رہا تھا ابھی کسی سے بات کرنے کی حالات میں نہ تھا سو اس نے ہاتھ بڑھا کر کال کینسل کر دی کچھ لمحوں کے بعد کا وقفہ آیا ہوگا کہ کال دوبارہ مصول ہوگی نہ چاہتے ہو بھی اس نے کال اٹھائی تھی ہیلو یہ ہاتھ ہی بددلی سے کہا گیا تھا گاڑی کی خموش فیضہ میں اس کی بیزار تھکی تھکی سی شکستہ حال آواز گنجی جس کو سن کر کسی کا جانا پہچانا کر مقابلہ کرو بزلوں کی طرح اور ازاد کو کیوں ڈھال بنایا ہے اپنی سرحاب کی سر پر جیسے خون سوار ہونے لگا تھا اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کا گلہ اپنے ہوتھوں سے دباتے اس کے جسم میں ہر ایک حصے کو خاصتر کر دیتا ہائے 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 میں تمہیں بتا نہیں سکتا کتنے سکون مل رہا ہے مجھے تمہاری یہ ترپتی ہوئی آواز سن کر ماننا پڑے گا میجر آواز اچھی ہے تمہاری اس کی بات سن کر سرحاب کے سٹیرنگ ویل پر رکھے ہاتھوں کی انگلیاں اس میں پیوست ہونے لگی جیسے وہ سٹیرنگ ویل کی جگہ ہینڈرک کی گھردن ہو تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں ہینڈرک اتنی تکلیف دوں گا تمہیں کہ تمہارے پاس موت کی خواہش کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہ ہوگا سرحاب اسے سے بھری انچی باس میں گھرایا جس کو سن کر ایک بار پھر ہینڈرک کا میں حزوز کن کہکا سنا تھا جو سرحاب کے دماغ کو بھک سے اڑا گیا تھا اس نے اگلی لمحے گاڑی سائٹ پر لگائی سرحاب سرحاب ابھی اسے اتنا خون نہ جلاو آگے تو سنو ذرا میری بات ہینڈرک کی بات سن کر اس نے لف سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہوتے چلے گئے تھے گردنوں بازو پر مجود کھولتی رگیں پھٹنے کو تھی بھونگ تو جتنا بھونگنا چاہتے ہو کیونکہ وقت کم بچا ہے تمہارے پاس سرحاب نے دانت پیستے ہوئے کہ اس بار ہینڈرک ہسا نہ تھا بلکہ فون کے اس بار اس نے اپنی چیر سے کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ میں تھا مین وکسی کو گلاس زمین پر پٹھ دیا تھا بھونگ بھی دوں ابھی سے سامپ سونگیا ہے تمہیں جب تک وہ خموش تھا سرحاب نے فورن سٹینڈ پر لگے اپنے فون پر مجود ٹریکر کو آن کیا نمبر اینکریپ تھا مگر کال پر بات کرتے ہوئے لوکیشن ٹریس کی جا سکتی تھی اس سے ہینڈرک جتنا بھی اکل مند ہو جاتا کہیں نہ کہیں وہ مار کھائی جاتا تھا اس سے بھونگنے جاسی تو تمہاری حالت ہو جائے گی مسٹر سرحاب طالب جب تمہیں پتا چلے گا کہ میں ہوں کون میرا بھائی تو تمہیں یاد ہوگا نا تمہارے نانا نے بتایا جو ہوگا تمہیں بچپن سے ایک نظم کی طرح میرا بڑا بھائی تھا بے وقوف وہ چاہتا تھا کہ تمہارے باپ کی نسل تباہ کر دے تاکہ ہمارا گروہ اپنا کام سکون سے کر سکے مگر یہ غلط کیا اس نے تب ہی آج وہ ہم میں نہیں دنیا میں ہر ایک کو خریدا جا سکتا ہے کسی کو دولت سے تو کسی کو محبت سے تمہیں میں خریدوں گا تمہاری محبت سے سرحاب اس کی بات سنکر سرحاب کو ایسا لگا تھا کہ اس کی سانسیں اس پر تنگ ہونے لگی ہیں وہ کچھ کچھ سمجھنے لگا تھا اس سب کا مقصد بکواس بند کرو امودے پہ آؤ اپنے سرحاب نے جگرتے صاحب کو کابو میں رکھتے ہوئے خود کو سنبھال کر کا دوسری طرح پھینڈر کے لبوں پر مکروحہ مسکرہ ہڑوبری اس کی دھیمی آواز سن کر اس ہی پر آ رہا ہوں چندہ پہلے بلیک وارٹر کے نئے لیڈر سے تو مل لو میں ہینڈرگ برت ویک تمہارا دشمن یا ہونے والا دوست اگر تم اپنا وفاداری میرے نام کر دوگے تو ہاں سرحاب نے کچھ جواب نہ دیا محصد سانس کھیجتے اس نے موبائل سکرین پر دیکھا سرحاب گھوم رہا تھا یعنی لوکیشن اب تک نہ ٹریس کی جا سکی کیا ہوا کیا اب تمہیں سامپ سون گیا سرحاب کی نظر اس گھومتے کرسر پر ٹھکی تھی دماغ مسروف کے آگے اب کیا کرنا ہے کیا کہنا چاہتے ہو سیدھی طرح سے بات کرو کچھ توقف کے بعد اس نے استفسار کیا سیان ڈیاگو میں ایک قائم آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کہاں ہے مجھے یہ جاننا ہے اور تمام سوفٹویئر ڈیٹا مجھے چاہیے ان کے سسٹم کی ایکسس کے ساتھ اگر کل کی تاریخ میں یہ کر دیا تم نے تو کل رات ہی تمہاری بیوی تمہارے پاس ہوگی سرحاب کو لگا اس کی سماتوں میں کسی نے پگلا ہوا سیسا گھول دیا ہو ملک سے قدداری کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی کہ تم نے سوچ کیسے لیا ہینڈرک میں ایسے کروں گا میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے اپنی جان دے دی تھی ملک پاکستان کی خاطر میں وہ شخص ہوں جو تم سے کبھی بزنس میں نہیں ہارا تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں تمہارے آگے جھک جاؤں گا ہے ناممکن اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ انتظار کروں کل تک کا تم تک تو میں چند گھنٹوں میں ہی پہنچ جاؤں گا سرحاب کے لہجے میں چٹانوں کسی سختی تھی اس کی باتیں سن کر ہینڈرک نہائی تھی بد مزہ ہوا یار تمہاری مرضی ہے دیکھ لو بیوی یا ملک نو دا چوائس از شور اور یہ دماغ سے نکال ہی دو کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ گئے اگر ایسا ہوتا تو ابھی تم میرے سامنے ہوتے اب ذرا میں تمہاری بیوی کو دیکھا ہوں سے بڑی عزت سے رکھا ہوا تھا انتظار میں تھا تمہارے جواب کے پتہ چل جائے تو ذرا دیکھاؤں بہت مشکل سے پہرہ بٹھایا ہے وہ آگے بھی کچھ کہتا کہ سراب تڑپ اٹھا تھا بخواس بند کرو بے غیرت انسان الٹی گنتی شروع کر دو دنیا کے آخری کونے میں بھی تم ہوئے نہ وہاں سے بھی تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا میں یہ کہہ کر اس نے کال کارڈ دی تھی لوکیشن ٹری کر لی گئی تھی جو دو گھنٹے کی مسافت پر تھی اگر وہ ابھی نکلتا تو یقینن وہاں رش ٹریونگ کر کے دو گھنٹے سے پہلے ہی پہن جاتا مگر کیا وہ دو گھنٹے میں اس کو بچا سکتا تھا اوپر سے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ منزل جس پر تمام مراحل تیہ کر کے وہ پہنچے گا وہ مقصود ہے بھی یہ کہ نہیں سب دعو پر لگا کر وہ حکمہ کو حاصل کر سکتا تھا لیکن کیا اس کا ضمیر اس کو یہ سب کرنے کی اجازت دیتا اگر نہیں تو پھر اس کی بیوی کے مقدر میں اس کی ماں جیسا ٹھہرتا ایمان وفا محبت کی جنگ میں جیت کس کی ہونے والی تھی یہ محض وقت جانتا تھا وہ تقریبا صبح آٹھ بجے گھر پہنچا تو ڈرائنگ اور ڈائننگ روم سمیت لانچ میں سنسان پڑا تھا ماں سوائے کچن کے جہاں بل برتند ہونے میں مشکول تھا اس وقت گوڑ ماننگ سر حکمہ میم کا کچھ پتا چلا بل نے قدموں کی آہر پر گردم موڑ کر دیکھا تو سامنے تھکا ہوا فیاس کھڑا تھا جس کی رنگت کی سرکھی آنکھوں میں تیتی ناومیدی دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ سوال کرنا بیکار ہے ماننگ گرنپا کہاں ہیں جس سوال کا جواب مصفت نہ ہو تو جواب نہ ہی دینا بہتر تھا ان کو ناشتے کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے میڈیسن دیکھ کر سونے بھیج دیا تھا اب تک سو گئے ہوں گے وہ مل نے جواب دیا جس کو سن کر فیاس نے سکھ کا سانس لیا تھا ٹھیک اور ڈاکٹر صاحبہ خود کہاں ہیں کوٹ اتار کر کوج پر رکھتے ہو ایک اور سوال کیا کیا مصطرب آنکھیں یہاں وہاں اس کو تلاش کر رہی تھی وہ اپنے روم میں گئی تھی کوئی ویڈنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ لینے یا رکھنے شاید اب اپنے روم میں ہو آپ کے لئے بریک فاس لگاؤں بیل نے واپس سنگھ کی جانب مرتے ہوئے کہا نہیں رہنے دو یہ کہہ کر وہ سیڈیو کی جانب بڑھ گیا اچانک کچھ یاد آنے پر وہ واپس مڑا ہو سکتا ہے بھائی کال کریں مجھے اس نے خود کلامی کرتے جھکر کوٹ کی جیب سے فون نکالا جینس کی جیب میں ڈالتے واپس سیڈیاں پھلان کر اوپر آ گیا اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا جو ہی اس نے لوگ پر ہاتھ رکا دروازہ اندر سے بند تھا فیاس کے ماتھے پر بل نمائیہ ہونے لگے اس کو چانہ خوف سا آنے لگا کہ کہیں اندر کمرے میں کہیں اس کو کوئی سینے نقصان تو نہیں پہنچا دیا بیلا شبہ وہ کئی بار اپنے موبائل پر کیمرہ ریکارڈنز سیکھتا رہا تھا گھر کے اندر باہر لگے کیمرہ اس کی مگر پھر بھی دل میں اندیشے بھر آئے وہ ابھی وہاں سے ہٹ کر نیچے چابی لینے جانے ہی لگا تھا کہ اندر سے لوگ کھلنے کی آواز آئی سو سوری وہ میں یہاں نکان اما رکھنے آئی تھی تو بیٹ پر لیٹی ہو میری آنکھ لگ گئی مہرین کے چہرے پر ہوایاں اڑی تھی رنگت مطر تھی فیاس کو دال میں کچھ کالا لگا اوپر سے مہرین کا لبو لہجہ کچھ مشفوق سا لگا تھا آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھتے دروازے کے لوگ پر ہاتھ رکھتے اندر داخل ہوا کمرے سے باہر نکلتی مہرین کے راستے میں ہائل ہوا تھا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے اوکی ریلیکس ہو جو تمہارا شوہر کا کمرہ ہے یعنی تمہارا بھی تم آ سکتے ہو یہاں وضحہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی فیاس نے دلچسپیس اس کے چہرے کے نکوش کا اجازہ لیا سیاہ چمک در آنکھیں ہر بار بھٹک کر اس کی سب سمائل بھوری آنکھوں پر جا ٹھائری تھی میں کب گھبرائی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میں تو بس نکاہ ناما وہ جو اس کی آنکھوں کے بدلتے تیور سمجھ رہی تھی ہر بڑھا کر اپنی صفائی پیش کرنے لگی جس کو فیاس نے بیچ میں ہی کار دیا آر جو شور ڈیر جو بیر ہیر آنلی فار دس نکاہ ناما اس کی جانب پیش رفت کرتے ہوئے فیاس نے گھمبیتہ سے استفسار کیا مہرین اس کے بھٹے قدموں کو دیکھ کر دو قدم پیچھے لیا اور اپنے سے کچھ دور ڈریسنگ ٹیبل ہونے کی وجہ سے وہیں رک گئی وانا ڈریسنگ سے ٹکرا جاتی یس ایک لفظی جواب دیا اس کی پل پل بھوجل ہوتی آنکھوں سے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی یہ تو تیار تھا کہ فیاس اس کے بنجر دل میں اپنے قدم پوری شان و شکر سے جمع چکا تھا بس اس بات کے قرار سے وہ محض انکاری تھی اب اس کے کمرے میں بھی مہرین کچھ دیر قبل واقعے نکاح نامہ رکھنے آئی تھی مگر وہاں اس کا بیڈ اور وارڈ روب اور ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرے اس کے سمان نے مانو مہرین کو واپس جاتے قدم جکر لیے تھے کمرے کا دروازہ لوگ کر کے وہ اس کی ہر ایک چیز کو اشتیاق اور استحاق بھری نظروں سے دیکھتی سیٹ کر رہی تھی اس کا سمان دیکھ کر مہرین کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ پرسنل کیر کے حوالے سے کافی چوزی ہے جو کس کو بھی پسند بہت آیا تھا اپنی نکاح کے بعد اس کمرے میں نہیں آیا تھا تب ہی سب کچھ پھیلا ہوا تھا جس کو مہرین نے اپنے ہاتھوں سمیٹا اور جس وقت پیاس نے لوگ گھمایا تھا تب وہ بدقسمیتی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے اس کی پرفیوم کی مسور کن مہک آنکھ بانکے محسوس کرتی خود پر بھی سپریٹ کر چکی تھی اس کو عشق ہونے لگا تھا اس سٹرانگ ڈومیننٹ خشبو سے اچھا بیٹس فار بوائے پرفیوم اچھا ہے پر اتنا بھی نہیں کہ ایک دن تک اس کی خودبو یہاں پر رکس کرتی رہے محرین نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں میں دباتے ہو اس کی جانب دیکھا یعنی وہ پکڑی گئی تھی فیاز مزید ایک قدم اور آگے بھڑھاتا کہ اس کے این مقابل آگ کھڑا ہوا اگر کچھ جھکتا تو دونوں کے وجود ایک دوسرے سے الہ جاتے محرین خود پر کل پڑھ لیا محرین نے بے اختیار کرتے ہوئے سوچا جو فیاز کے خود پر مسلسل مرکوز خمار زیادہ نگاہوں سے بکھلا رہی تھی فیاز مسکراتا ہوا اس کے بے انتہا نزیک ہوتے جھکا اتنا کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے چند انچ کے فاصلے پر تھے محرین نے فورا سختی سے آنکھیں میچ لی تھی ارے نہیں میں کیپ کھول کر چلا جاؤں گا سوری مائی بیٹ فیاز نے اس کے برابر سے ہاتھ گزارتے محرین کی پوشت پر موجود ٹیبل پر پڑے اپنے پرفیوم کی بوزر کیپ سمیت اٹھائی اور واپس صدا کھڑا ہو گیا اوف محرین کا یہ کیا بکواس سوچ دی تم چلو شکر خدا کا یہ سمجھا نہیں محرین نے دل ہی دل میں سوچتے جھڑ سے آنکھیں کھول دی ہاں تب ہی پورے روم میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی تم کیپ لگا دو محرین نے فورا اپنے آپ کو سنبھالتے ہو بڑی دیدہ دلیلی سے مشوا دیا تھا فیاض کے لبوں پر ٹھہری مسکان مزید گہری ہونے لگی اب کہ وہ ایک بار پھر جھکا مگر اسبہ محرین کو لگا وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بوتر رکھنے جھکا ہوگا لیکن پرفیوم اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد اس نے محرین کے اطراف دائیں بائیں اپنے دونوں باز وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ٹکائے جس کے بعد اس کی گھنگرلے بالوں سے چھپے کان کیلو پر جھکایا اپنی ناک کی مدد سے راستے میں آئے ان ظلفوں کو ہٹا کر لیکن ایک بات سمجھنے آئی میری خوشبو سے تم کیوں مہک رہی ہو جبکہ اب تک تو چھوا بھی نہیں ہے میں نے تمہیں فیاض کی گھمبیر بوجل مدم سرگوشی کو سن کر محرین پا جیسے اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی ساتھی فیاض کا یوں اس کی گردوں اور بالوں سے اٹھتی خوشبو کو لمبی گہری سانسوں کے صورت خود میں کھینچا اور اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا اس کی بھاری بوجل آواز محرین کے حسان خطا کرنے کے لئے کافی تھی جو فیاض اس کی کان لوگ پر اپنے لب رکھے محرین کی پورے وجود میں جیسے بجلی سی دھوڑ گئی تھی اس کی پرہدد لمس کو محسوس کرتے دوسری طرف فیاض خود اپنے میں کابو میں نہ تھا محرین کے وجود سے اٹھتی اپنی پرفیوم کی خود محرین کی پورے جیسے بھی